کسی دی مہا مکجدی اکھاں میں چطرون یہ دے ہوئے نہیں نہ سکتے یہ تا قدرت دے نیوم مجھتے ٹھیک ہے لوگ لجا ویڈ گئی وار ہنجو شباہ لائی دینے پر ساتھ سنگتے ہیں جتن جنم دین والے مہا پہو چلے جان ادھن اکھاں دے ہنجو شباہی نہیں جا سکتے ایک قدرت دا نیوم ہے شیویں بادشاہ تحنگرو حرک بن سیب مہراج میری پیری دے محلک جدو بادشاہ نو جنم دین والی تان مہتا گنگا جی شریر شد لینا اوہ اسطحان پڑیاں ہویا تسین جدو بابا بکارا صاحب جاؤں گے مہتا گنگا جی نے شریر شد لیا تے انتم اچھا مہتا جی نے کہیں کہنے میری پیری دے مالک گروہ ہر کوئنس ہے مہراج نو کہنے بیٹا جی میں توڑے پیتا جی دے شریر جال پرواہ کتا نا راوی جا اتنا بیٹا ساڑا شریر بھی جال پرواہ کتا کہنے ساتوے جنماتا جی جدو تان جنمی مہاں گنگا جی دے سواس پورے ہوئے گروہ ہر کوئنس ہے مہراج دے سنم کھکول بیٹھ کے جب تیس ہے بڑھ دے سمابتی تے سریر دے سواس پورے ہو گئے پادشاہ نو سے وقت سکھ صدق کتن شروع ہو گیا شکر دوپیر تک بہت سنگت جڑ گئی جدو مہراج ارتی لے کے گئے نہ مہانی تے ساری سنگت بیاسہ دے کنڈے کھل ہو گئی شیم پادشاہ پاہی بیدی جن پاہی جتھا پرانہ دن آل اپنی مہاندہ شریر جدو جال پر وا کر لکے آخری وہار کوس پرے درہا ویچ سریر شڑن تو پیلا تانگرو ہرکبن سہم مہراج نے کپڑا موتو چک کے مہاندہ درشن کی دے تے شیم پادشاہ نے جدو اپنے ہتھوں اس طرح شریر شڑیا نہ جال پر وا لئی دور تک مہاندی لہاش و اس پانی ویچ اگاں تک تردیاں ڈپن تک شیم پادشاہ نجر پر کے ویکھ دے رہے جدو اپنے تک مہاندہ سریر نجر ہوندہ رہا شیم پادشاہ نے اکھاں چمکیاں نہیں جدو سکھاں نے گرو دے موبل وکھیا نا تا شیم پادشاہ دیں اکھاں جو ہنجو کر رہے سندھاڑا پیٹے گیا پادشاہ اور سکھاں نے سوال کلتا مہار آئے تُسی تک گرو ہو تُسی اس طرح رون لگتا ہے مہارج آپ پہ کہیں دےو پانے وچ ریا کرو پانے وچ ریا کرو سو سکھ سکھا بند پہ ہے پائی جے گرو کے پانے وچ آوے مہارج آج تو سیشے میں پادشاہ گرو ہوندے باوجود مہاندے چلانے ہوتے سچے پادشاہ سریر جھل پر واہ کرنے لگ گیاں روپے پادشاہ نے بجن کہہ دے بھائی سکھو یہ رونا پانے تو باہر نہیں ہے کہہ دے مہارج کہ میں پادشاہ نے کہا اکھا میں جھنجو پتا کیوں آئے آج مہاندے آخری بار درشن کیتے اتنوں بعد ماں گنگہ دا چیرہ سمڈے نجت نہیں آئے گا اس تنوں بعد گرو ہر کوئی سیبنوں ماں گنگہ دے جرنی دسنگے جنا جرنہ مجھ روج نمشکار کردہ سی پادشاہ نے بجن کہے وہ سب کچھ میں نے جتے آگیا یہ او مہاں ہے جنے میرے جنم دے لئی باپا بڑا سیب جی دے کول جا کے سیوہ کی تھی ارداز کرائی یہ او مہاں ہے جدو میری عمر پنج سال دی ہوئی پنج سالنا تک میں نو انہا لڑ دے پیار دے کے پاڑے اس ماں نے میں نو انگل پکڑ کے ترنا سکھایا اسے ماں نے گودیج بہ کے میں نو بولنا سکھایا اسے ماں نے گودیج بٹھا کے بولنا سکھایا اسے ماں نے جدو پنج سال دی عمر ہوئی باپے بڑا سیب نو جا کے کیا بابا جی اپنے ہتھانے کلم کر دے ہو میرے پتھ ہر کو اندی ارداز کرو انہوں لکھنا آجا میں نو لکھنا سکھون لئی ارداز مانگنگا نہیں کرو میں نو کوڑ سواری سکھون لئی گروہ بابا بڑا سیب دو ارداز کرائی ہر وقت میرا پلا سوچنا ہر وقت میرا پلا مانگنا میں نو ترنا تے بولن سکھون والی ماں آج صدا لے چلی گئی ایک میں ہو سکتا ہے ماں دی اینی قربانی ہوئے تے پتھ دیں اکھا جہنجو نا پا ساتھ سنگت یہ ماں دا رسطہ ہی اس طرح دے سیب نے بانی اندر بھی ادارن دیکھے کہ گردیو ماتا پہنا مانو بڑی آئی ہے پہلا گروہ پتھا کون ہے بندے دا ماں پہلا اکھر بولنا سکھون دی ہے ماں دیکھ دے تسی دیکھ پتھا تھی ہاں والے بیٹھے ہو بچے دی زبان تو پہلا شبد ہی ماں نکل دے اور کوئی شبد ہی نکل دے پہلا شبد ہی ماں سکھ دے ماں بولنا سکھون دی ہے ماں ترنا سکھون دی ہے پاتشاہ نے کہا پہلا گروہ ہی ماں ہے گردیو ماتا گردیو پتا گردیو سوامی پرمشرا ماں ایک بہت بڑی ترتی اتنے ساتھ سنگت سورگری برکت ہے پجابید ایک مشہور کبھی ہویا ہے پروفیسر بونڈ سنگھ وہ لکھنا ہوں کہ انہوں میں سورگ نہیں بکھا کسے نے بھی نہیں بکھا گے تھے موسیقی